اسلام علیکم امید کرتا ہوں آسوک حریصی ہوں گے مفتی راشد محمود رزوی حافظہ اللہ تعالیٰ کے ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے استاد محترم انجیر محمد علی مرزا حافظہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام رکھا دیا اور انجیر محمد علی مرزا صاحب کی آؤٹ آف کونٹیکس سے ویڈیو کارڈ کر عوام کو یہ تاثر دینے کوشی کی کہ انجیر مرزا کہتا ہے کہ بھئی اس امت کے اوپر ہے ہماری اوپر صرف وہ صرف میرے احسانات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر کوئی بھی احسان نہیں ہے یعنی کہ میرے احسان ہیں نبی کا کوئی بھی احسان نہیں ہے اس طرح کی باتیں انجیر صاحب کی طرف منصوب کرنے کی کوشی کی ہے تو خیر یہ آپ مفتی صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں اور توبہ اور رجوع کی توفیق مرزا جلمی کو نصیب نہیں ہو رہی ابھی لیٹس مرزا جلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے حوالے سے نیا بیان دیا اور اس میں یہاں تک کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر احسان نہیں کہ نبی نے خدا کا تعریف کروایا تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں رسول کو مبوض فرمایا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کو بیجا نبی کا احسان نہیں ہے کہ نبی نے خدا کا تعریف کروایا مرزا جلمی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محسنی امت ہونے کا انکار کیا اور نعوذ باللہ تعالی یہ بات کہہ کہ مرزا جلمی نے ایک بہت بڑی جسارت کا ارتکاب کیا ہے یقیناً قرآن و سنت کے اسلام کے یک سر خلاف مرزا جلمی کے یہ سٹیٹمنٹ ہے اور مرزا جلمی پر شرعی طور پر اس پر توبہ مرزا جلمی پر فرض ہے کہ مرزا اپنے اس بیان سے توبہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یقدس کے محسن ہونے کا مرزا جلمی نے انکار کیا یہ بات یاد رکھیں یہی مرزا جلمی جب اپنے لیے استعمال کرتا ہے تو اپنے رسرٹ پیپر 5B کو اٹھا کے یہ کہتا ہے کہ میں نے امت بہت 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 حسان کیا ہے کہ میں نے رسرٹ پیپر 5B لکھ دیا اور مجھے جو قرآن تھی میں نے یہ پیپر لکھ کے امت پر حسان کیا مرزا جلمی امت کا محسن اس بنیاد پر کہ 5B رسرٹ پر لکھا اور مرزا جلمی اپنے بابا مولی ساگ فیصلبادی کو کہتا کہ ان کا مر اوپر حسان ہے مولی ساگ صاحب کا مر اوپر ایک بڑا حسان ہے میں آپ جاتی سے نعمت کے دور پر کیمرے میں بتا دیتا مرزا جلمی پر بابی اس حاق کا حسان ہے بقول مرزا جلمی مرزا جلمی کا پوری امت پر حسان ہے لیکن نعوذ باللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا امت پر حسان نہیں یہ مرزا جلمی کا دوگنا پن اور دونا میار آپ اندازہ کریں کہ اپنے آپ کو محسن امت مان رہا ہے اپنے بابی اس حاق فیصلبادی کو اپنا محسن مان رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محسن ماننے کے لیے تیار نہیں انہا لیلہ وانہا لیہ راجون یہ میرے بھائیوں اور بینوں آپ نے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب نے انجیر محمد علی مرزا صاحب کی آؤٹ آف کونٹیکس صرف دو سے تین سیکنڈ کی ویڈیو کلپ کارڈ کر انجیر صاحب کے اوپر کتنا بڑا جہو اعظام لگا دیا اور کہہ دیا کہ بینجر مرزا کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی احسان نہیں ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسن ماننے سے انکار کر دیا ناؤز بلا ستافر اللہ اب میرے بائی جو پہنو انجیر محمد علی مرزا صاحب اس ویڈیو کے اندر ایک آیت کا تجمہ بیان کر رہے ہیں جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اللہ پاک کا مومنین کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف رسول بیجے اس کے آگے انجیر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ یہ نبیوں کا احسان نہیں ہے کہ انہیں اللہ کا تعلق کروا ہے بلکہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری طرف نبی بیجے ظاہر سے یہ بات ہے کہ اللہ نبی نہ بیجتا تو پھر ہمیں ہدایت کیسے ملتی تو میں جو اس میں بات بیان کی جائے تھی وہ ہدایت کے واسطی کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہماری طرف رسول بیجے اور ہمیں اس واسطے ہدایت دی میں یہاں پر میرے بائی جو بہنو کلیر کٹ آپ کو یہ بات بتا آئیتا ہوں کہ مفتی صاحب نے یہ جو باتیں بیان کی نا یہ باتیں کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ کے ذہن میں نہیں آئی جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ پاک کا مومنین کے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہماری طرف رسول بیجے اور ہمیں اس واسطے ہدایت دی کسی صحابی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی جو کہ مفتی راشد کے ذہن میں آئی ہے کہ وہ وہاں پر نئے پاس اللہ سے سوال کرتے اور کہتے ہیں کہ بھئی اللہ پاک کا مارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے جاں ہماری طرف رسول بیجے ہیں بلکہ نبیوں کا مارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت دی ہے ہماری طرف رسول بیجے ہیں بلکہ یہ نبیوں کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے جاہو اس واسطے ہمیں ہدایت دی ہے وہ نئے پاس اللہ میں ہدایت دیتے ہیں اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان اس واسطے نہیں ہے تو سرکار اس بندے کا یقیدہ گمراک ہونے ہیں تو یہ ہدایت کے واسطے کلیر کٹ میں نے آپ کو بابتا دی ہے اب آگے جھاؤ نیکسٹ میں آپ کو بابتا دوں کہ اگر کوئی بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نبی پاس اللہ کا اس امت کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے تو سرکار اس بندے کا یقیدہ گمراک ہونے ہیں اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنے چاہئے اور یہ بات میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ کہہ ستا ہوں کہ انجیرم حومد علی مرزا صاحب کا یہ اقیدہ نہیں ہے اگر آپ کو میری بات کو بجگین نہیں ہے تو اب کسی بھی لائف سیشن کے اندر یہاں پھر کوئی بندہ پوڈکاسٹ کرنے کے لئے جاتا ہے وہاں پر انجیرم صاحب سے جھاؤ وہ سوال پوچھ لے کہ کیا نبی پاس اللہ کا ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے کیا نبی پاس اللہ نے جھاؤ اس واسے کوئی احسان نہیں کیا تو وہاں پر وہ بندہ آپ کو بتائے گا کہ یار میری سوال کو کس طریقے سے آؤٹو کونٹیسٹ لیا گیا اور وہاں پر وہ لائن لگا دے گا کہ یار یہی میری آقا کا احسان ہے یہ بھی احسان ہے یہ بھی احسان ہے یہ بات میں اتنے کونفیڈنٹ کے ساتھ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ انجیرم حمد علیمزہ صاحب کا ٹریک ریکوڑ ہمارے سامنے ہے جس بند نے جھاؤ نبی پاس اللہ کی شان سب سے زیادہ بیان کی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تو جھاؤ جھوٹی احادیث کا سارا لیتے ہیں جھوٹی کہانیاں بیان کرتے ہیں لیکن انجیرم حمد علیمزہ صاحب نے صحیح احادیث کی روشنی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے اس کو سننے کے بعد بندہ جھوم اڑتا ہے اور کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یار واہ سبحان اللہ ہماری اللہ پاک نے ہمارے نبی پاس صلی اللہ کو جب کتنی شان اتا کی ہے سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیہین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں دعائی ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی والدہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی ظاہر ہوئی جس کی وجہ سے شام کے محلات بھی ان پر روشن ہو گئے نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی تھی کہ آپ سے وہ بچہ پیدا ہوگا کہ جس کا دین جس کی حکومت بلاخر اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر کو بھی سوپر سیڈ کر جائے گی ہم جو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انسان تھے تو وہ صرف سپیشی کے طور پر کہتے ہیں ہماری طرح کے انسان نہیں تھے یہ ذہن میں رکھئے گا بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام وسال کے روزے رکھتے تھے ایک روزہ افتار کیے بغیر اگلا روزہ یعنی کونٹینیوز تین تین چار چار دن کے روزے کچھ صحابہ نے رکھے وہ بھیوش ہو گئے تو نبی علیہ السلام فرمایا ایو کم مثلی تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو کسی نے نہیں پڑا کل انما انا بشروں مثلوکم نہیں پڑا ان کو پتا تھا کہ حضور کیا بات کر رہا ہے آپ نے فرمایا میں رات کے وقت اپنے رب کے حضور ہوتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے میری مثل تو کوئی ہو نہیں سکتا تو یہ انجیر محمد علی مزا صاحب کا ریکارڈ ہے اور اس کے مقابلے میں اگر آپ کو دیکھا جائے تو آپ کے بزرگوں نے جھا وہ الٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام کی شان کے اوپر ڈاکہ مارا ہوا ہے آپ کے بزرگ تو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا جھنڈا جھاو روزے کامت نئی پاہ صلی اللہ علیہ السلام کی جھنڈی سے اوپر ہوگا تمام بے اکرام ہارے نیچے ہوں گے ہم اس وقت سے جھاو سردار ہوں گے یہ آپ کے بزرگ ہیں یہ آپ کے حقیدیں ہیں اور باتیں کریں گے آپ انجیلی مزا صاحب کو کہ اس نے شان کے اوپر ڈاکہ ڈال دی ہے بلکہ حقیقت میں تو آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں آپ کے بزرگوں نے جھاو سواتے ڈاکہ ڈال رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے جھنڈے جھاو اوپر ہوں گے ہم سردار ہوں گے اور انجیر محمد علی مزا صاحب نے انہی ڈاکوں کو جھاو اس وقت سے ایکسپوز کیا کہ روزہ کیامد جھاو ہمارا آقا ہمارا مولا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھاو لوگوں کے سردار ہوں گے وہ یہ خبر ہماری آقا نے ہمیں دی ہے کہ میں جھاو روزہ کیامد جھاو لوگ کا سردار ہوں گا لیکن آپ کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سردار ہوں گے ہمارا جنڈہ اوپر ہوگا تمام یہ کرنہ ہماری نیچے ہوں گے تو خدارہ مفتی صاحب اللہ پاکہ خوف کریں وہ اس طرح کے جھاو عزامات اپنے مسلمان بھائی کے اوپر نہ لگائیں میں کہتا ہوں ہمارے آقا و مولا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ جھاو اس امت کے اوپر ہمارے اوپر احسانات ہیں نائی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام بھی اکرام علی مسلم نے اپنی دعا جھاو دنیا میں کر لی لیکن ہمارے آقا نے اپنی دعا جھاو بچا کر رکھی اپنی امت کے لیے کہ میں جھاو روزہ قیامت یہ دعا کروں گا میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ پاکہ مجھے شواد کا حق دیں اور میں اس واحسان جھاو شواد کروں گا یعنی کہ اتنا بڑا احسان نائی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کر رکھی ہمارے لیے سنبھال کر رکھی اس سے بڑا کیا آسان نہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے جاؤ آپ باقی بھی لے لیں تو جس بندے کا بھی اقیدہ ہے کہ نائی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حسان نہیں ہمارے اوپر تو وہ بندہ گمراہ ہے یہ بات میں آپ کو اس وقت سے بتا رہا ہوں لیکن جہاں پر آپ نے انجیرم حمد عمزہ صاحب کے وقت فٹ کرنے کی کوشش کی تو میرے بھائی آپ انجیرم عمزہ کو نہیں بلکہ اللہ کے اوپر فتوہ لگائیں کہ اللہ تیرا کوئی حسان نہیں ہمارے اوپر کہ تُنہیں ہمارے تر نبی بیجے ہیں بلکہ نبیوں کا ہمارے اوپر حسان ہے کہ اس نے ہمیں جاؤ تیرا تعلق کروایا یہ آپ کھل کے اپنا قیدہ بھیان کریں نا پھر کافر ہو جائیں تو یہ میرے بھائیے بینو آپ حساب لگا لیں کہ مفتی صاحب نے جنرم حمد عمزہ صاحب کے اوپر کتنا بڑا جاؤو حساب لگا دیا بینہ جاؤ اس وقت سے تحقیق کیے ہوئے تو خیر ہم دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ پاک جاؤ ان کو اس وقت سے ہدایت دے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ